موسیقی اسلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چنہ مسور تڑکہ دال یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے تو چلیے میری کچن میں بناتے ہیں اس چنہ مسور کی دال کو تو گائز ہمیں یہ چنہ مسور کی دال ہے یہ ہماری کٹوری ہے جس سے ہم نے ناپ کی لیے ہے یہ آدھی کٹوری ہم نے چنہ کی دال لی ہے اور ایک کٹوری مسور کی دال لی ہے چنہ کی دال کو ہم نے گرم پانی میں فلو دیا اور مسور کی دال کو سادھے پانی میں فلویا ہے تو چلیے بناتے ہیں اس کو گیس کو کرتے ہیں اور اکوکر رکھتے ہیں گیس پہ تو دیکھئے گائز ہماری جو کٹوری جس سے ہم نے دال لی تھی اسی کٹوری سے ہم پانی لیں گے ہماری ڈیڑھ کٹوری دال ہی ہم اس میں تین کٹوری پانی ڈال دیں گے آپ کا پانی نہ کم نہ زیادے ایک دم پرفیکٹ بیٹھے گا اسی پانی میں ہی ٹاماٹر ڈال دیں گے یہ ایک ٹاماٹر تھا جسے میں نے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے اس ٹائپ کا ایک ٹیو سپون ہی ہلدی پورڈ ڈال دیں گے اس میں ایک ٹیو سپون ہی دھنیا پورڈر ایک ٹیو سپون ہی لال مرچ لال مرچ اپنی اکورڈنگ ڈالیں ایک ٹیو سپون ہی نمک ڈال دیں گے اور اس کو اس طریقے سے گھما دیں گے چمچ نہیں ڈالیں اپنا اس میں نہ ڈال اچھے سے گل نہیں پائے گی اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے ایک اوبال آنے تک دیکھئے اوبال آ چکا ہے اب اس میں ڈال ڈال دیں گے چنی کی ڈال ڈال نہیں ہوں اور اس میں ہی مسوڑ کی ڈال ڈال دیں گے دیکھئے اس کو اس طریقے سے گھما نا اس میں چمچ نہیں ڈالنا ہے ورنہ ڈال ہماری اچھے سے نہیں گل پائے گی اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے گلنے کے لیے تین چار سیٹی آنے تک جب تک ہماری ڈال گلتی ہے تب تک ہم اپنا تڑکے کے لیے سامان چاپ کر لیں گے یہ ایک پیاز ہے جس کو کٹ کر لیں گے اور یہ دو ہری مرچ ہے گانش کے لیے اور یہ ہرہ دنیا ہے تو دیکھئے گائز یہ میں نے پیاز کٹ لیے اور ہری مرچ بھی اور ہرہ دنیا بھی کٹ لیا ہے اور ہمارے گھوکر میں بھی سیٹی آ چکی ہے ہم اس کے کھول کے دیکھ لیں گے کہ ہماری ڈال گلی ہے نہیں گلی تو دیکھئے گائز جس طریقے سے میں نے آپ کو پانی بتایا تھا ایک دم پرفیکٹ بیٹھتا ہے آپ بھی اس طریقے سے ہی پانی ڈالا کریں آپ کے تو آپ کا پانی بھی نہ کم نہ زیادے ایک دم پرفیکٹ بھی بیٹھے گا اس کا دوسرے گیس پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ ہلکا سا پانی دکھ رہا ہے یہ بھی ڈال میں اچھے سے مکس ہو جائے اور اس گیس پہ اپنا تڑکہ تیار کرتے ہیں تڑکے کے لیے پین رکھتے ہیں اس میں ایک ٹیو سپون ہی آئل ڈال دیں گے آئل میں بتا دوں آپ کو یہ میرا سبجی کا چمچ ہے یہ ایک چمچ ڈالا ہے آئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور ایک طرف اپنے ڈال بھی چلاتے رہیں گے آئل بھی ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس پہ ایک ٹیو سپون زیرا ڈال دیں گے اور ایک یہ پیاد جو کٹ کری تھی اسے بھی ڈال لیں گے اچھے سے بھون لیں گے اور ہری میرچے ڈال کے اور بھون لیں گے اس کو اچھے سے چلائیں گے دیکھئے گائز تڑکہ is ready تو تڑکے کو ڈالیں گے ہم ڈال کے اوپر یہ جو تڑکہ ہے نا اسے ڈال کا فلیور پہت ہی اچھا آتا ہے اس میں باریک کٹا ہوا دھارہ دھنیا بھی ڈال دیں گے اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسی بنی ہے تو دیکھئے گائز ہماری ڈال کتنی اچھے بنی ہے اب بھی اسی طریقے سے بنائیں اور مجھے بتائیں کہ کیسی بنی اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ